ایک حدیث شریف سنا کر مشکاہ شریف کی روایت ہے میں حضرت کی دعا لے کر بات کو ختم کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنا ایک طالب علمانہ تیزیہ ارز کرتا ہوں پورے زخیرہ حدیث میں بعض چیزیں آدمی کے دل کو چپ جاتی ہیں اس حدیث سے بڑھ کر غور و فکر سمجھنے اور راستہ سیدھا کرنے کے لئے کوئی اور ساری چیزیں بڑی جامعے اس سے بڑھ کر جامعے اور خوبصورت بات کہیں اور نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اس بندے کو لائیں گے جس نے کفر کی حالت میں دنیا میں سب سے زیادہ عیش والی زندگی بسرتی ہو وہ ہم میں سے تو کوئی نہیں دی اللہ ہی رانتے ہیں وہ کون شخص ہو لیکن ہوگا کافر سب سے زیادہ لطف اور عیش اور مزر کی زندگی نہ کبھی بیماری نہ تک نہ کوئی پریشانی نہ سردہ پتہ نہیں کون شخص کون بادشاہ ہو بادشاہ بھی ہو تو سو سات تکلیف ہے اس کی ساتھ آتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں مہیچ نداریم دستا مہیچ نداریم غمیہیچ نداریم میرے پاس کوئی چیز نہیں لہذا مجھے غم بھی کسی چیز کر میرے پاس کوئی چیز نہیں غم بھی نہیں گاری نہیں تو پیٹرول کا غم ہے سی ایم جی کا لائنوں میں لگنے کا پینچر ہونے کا کوئی چیز غم ہی نہیں ایسی نہیں ہے تو بل کا کوئی غم نہیں مہیچ نداریم غمیہیچ نداریم دستار نہ دارے غم پیچ نہ دارے پگڑی بھی میرے پاس نہیں تو پھر مجھے پیچ بنانے کا بھی کوئی غم میں اس کو کس طرح پیچ بناوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے انعامی آہل دنیا کو لائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرمائیں گے ابھی میدان قیامت سب لوگ موجود اس بندے کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھاؤ فرشتہ لے جائے گا جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا ایک سانس لے گا جہنم کے اس حولناک منظر میں اللہ تعالیٰ بھرے میدان قیامت کے اس مجمع میں پوچھیں گے اے میرے بندے بطلا دنیا میں کوئی عیش دیکھیں وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی عیش نہیں دیکھا دنیا میں کوئی عیش نہیں دیکھا ایک نظر دوزختی ساری دنیا کی فانی لذتوں حرام لذتوں کو بھلا دے گی پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو لائیں گے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ تنگی اور پریشانی کا وقت گزارا ہوگا اہلِ ایمان میں سے وہ بھی ہم میں سے تو کوئی نہیں اللہ نے ہزاروں لاکھوں نعمتیں کون ایسا بندہ ہوگا وہ اللہ ہی کہ جانتے ہیں اپنے بندے اس کو لائیں گے جس نے کوئی دنیا کی راحت کوئی سکھ دیکھا ہی سوائے دکھ پریشانی نہ معلوم وہ کون شخص ہوگا جس کے ساتھ یہ مانگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاؤ وہ جنت میں جائے گا اپنے ٹھکانے کو دیکھے گا ایک حسرت بھری نظر اور ایک سانس لے گا واپس لاؤ میدانِ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے کوئی دنیا میں دکھ دیکھا وہ کہتے ہیں اللہ مجھے تو یاد نہیں میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دے اللہ کیا سبق حاصل ہوا جہنم کا ایک سانس ساری فانی لذتوں گناہوں حرام لذتوں کو اس سارے کفر عیش و مستی کو بھلا دے گا اور جنت کا ایک سانس سارے دکھوں کو تکلیفوں کو مٹا دے گا کچھ یاد ہی نہیں دے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کوئی یہ ہے وہ راستہ جس کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں بجلاو جی اس راستے کی طرف آہستہ چلنا چاہیے یا دوڑ کے چلنا چاہیے اس لئے قرآن نے فرمایا وَسَّارِعُوْا تَنَافَسِمُ تَنَافِسُونَ اے رال تپکانے والوں تنافس کہتے ہیں رال تپکانا کسی کی نعمت کسی کی گاڑی کسی کا بنگلہ ان چیزوں کو دیکھ دے کر مو سے رالیں تپکنا اے رال تپکانے والوں ان چیزوں میں رال تپکاؤ یہ ہے مقابلہ اور آگے بڑھنے کی چیزیں تو ہمارا اصل مقابلہ تو ہماری اصل دور تو اصل مسابقہ وہ تو اللہ کو پانے کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا اور تقویے کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقِ عمل نصیب فرما دیں